اسلام علیکم i hope you are all doing well آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں گیارویں کلاس کی انگلیش کے متعلق گیارویں کلاس انگلیش کی جن بچوں کی ابھی تک وہ خاص تیاری نہیں ہے وہ تمام چیزیں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گے جسے آپ کی تیاری انشاءاللہ بہت اچھی ہو جائے گی وہ بچے جو نائنٹی پلس مارکس لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ اگر وہ یہ ساری چیزیں کر لیں ان کے مارکس نائنٹی پلس آ جائیں گے اور وہ بچے جو جسٹ پاس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کمپلیٹ گائیڈنس موجود ہے تو ویڈیو کو بڑے دھیان سے سننا ہے کانوں میں ہینڈ فری اپ لگا لیں اور کوئی بھی ایسا مس نہیں کرنا اور دوسری بات یہ گیس پیپر آپ نے کیسے حاصل کرنا ہے اور مجھے آپ نے کس طریقے سے ویڈیو پر میسیج کرنا ہے وان ٹو ون جو گائیڈنس ہے میں آپ کو خود گائیڈ کروں گا ہر بچے کو یعنی کہ کوئی ویڈیو پر چکر کوئی نہیں ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ ون ٹو ون گائیڈنس ملے گی میں خود ہر بچے کو گائیڈ کروں گا لیکن وہ آپ نے میسیج کس طریقے سے کرنا ہے وہ تمام چیزیں میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا بغیر سنیں آپ نے میسیج نہیں کرنا ادر وائد بچے آپ کا نمبر بلاک ہو جائے گا کیونکہ ویڈیو پلیسیز ہیں وہ بڑی سخت ہیں باہرحال چلیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانب اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایک کمپلیٹ گیس پیپر شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے بات کریں گے ہم ایم سی کیوز کی اب ایم سی کیوز بڑے امپورٹن ہے بیس نمبر کے ایم سی کیوز آنے ہیں لیکن یہ ایشو ہوتا ہے کریں کہاں سے تو آپ کے جو گرامر والا حصہ ہے اور جو آپ کے اسباق میں سے اور باقی چیزوں میں سے پوائنگ میں سے جو ایم سی کیوز آنے ہیں وہ تمام آپ کی سکرین کے اوپر ڈسپلی ہیں آپ نے جسٹ یہ پاسٹ پیپرز سے بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی پاسٹ پیپر آپ لے لیں مارکیٹس اور اسے آپ دو ہزار تیس اور بالخصوص دو ہزار بائیس کے جو پیپرز ہیں ان کے آپ پنجاب کے تمام بورٹس کے اگر ایم سی کیوز کر لیں تو آپ لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور میں آپ کی سکرین کے اوپر مختلف بورٹس کے جو ایم سی کیوز موسٹ ریپیٹڈ ہیں وہ دکھا رہا ہوں آپ ان کو ذرا نوڈ ڈاؤن کر لیں ان کے سکین شورٹ لینے ہیں تو آپ ان کا سکین شورٹ لے لیں چونکہ یہ ایم سی کیوز کی تعداد تھوڑی خاصی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں تمام ایم سی کیوز تو شاید نہ ڈسپلی کر پاؤں لیکن میکسیمم پاسیبل جو ایم سی کیوز ہیں وہ میں آپ کو ڈسپلی کر دوں گا باقی آپ لوگوں کو یہ تمام چیزیں میرے سے مل جائیں گی میں وہ طریقہ کار آپ لوگوں کو ویڈیو کے آخر میں بتاتا ہوں میرے پاس کمپلیٹ آپ لوگوں کے لیے چیزیں موجود ہیں یعنی کہ یہ ایم سی کیوز بھی موجود ہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ون ڈے پلان بھی موجود ہے اور وہ بچے جو اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی تمام چیزیں موجود ہیں یعنی جو بچہ جس طریقے کے نمبر حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے پوری ٹپس اور ٹرکس موجود ہیں انشاءاللہ یہ تمام بچوں کو مل جائیں گی اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی لیکن آپ کو ویڈیو کے آخر میں وہ تکہ کر آپ سن لیجئے گا تو بہرحال یہ ایم سی کیوز آپ ذرا نوڈ ڈاؤن کریں اور یہ کچھ ایم سی کیوز جو میں نے ابھی آپ کو دکھائیں ہیں یہ کچھ آپ کے سباقے ہیں باقی میں آپ کو کچھ دکھا دیتا ہوں گریمر کے ایم سی کیوز بھی اور چونکہ یہ سارا کچھ ایک ویڈیو میں کور نہیں کیا جا سکتا ہے اتنے ایم سی کیوز کو تو بہرحال جتنے میکسیمم پاسیبل ایم سی کیوز ہیں میں نے آپ کو دکھا دیئیں وہ آپ نوڈ ڈاؤن کر لیں تو یہ آپ کے پاس کنی شورٹ کی فارم ہے اگر آپ نے رکھ رہے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں یہ تو ہیں کچھ ایم سی کیوز بہرحال آپ جو مین چیز ہے وہ ہم اس کی طرف چلتے ہیں وہ اپنا ہے گیس پیپر اب گیس پیپر میں جو سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے گیس پیپر کی ترتیب ہے وہ تھوڑی میں نے اپنی مرضی سے رکھی ہوئی ہے تو آپ نے ذرا گوھر سے سن لینے چیزیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بچے پیرا گراف پوچھتے ہیں ساتھ ترجمہ کے لیے ٹرانسلیشن کے لیے وہ کون سے سبق ہم ہیں پیرا گراف کون کون سے ہیں یہ جو موسٹ ریپیٹڈ میں نے پیرا گرافز جو آپ کی بورڈ میں سے لیے ہوئے ہیں وہ آپ کی سکرین کی اوپر ڈسپلے ہیں تو آپ ان کو دیکھ لیں باقی آپ سبقوں کو ذرا نوڈ ڈاؤن کر لیں جو میں نے بھی آپ کو بتائے ہیں بلخصوص آپ ان سبقوں کو آپ تیار کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں سے آپ کو پیرا گرافز نہ بھی کوئی سمجھ میں آئے تو اب یہ ٹوٹل پیرا گرافز جو موسٹ ریپیٹڈ ہیں وہ ففٹین کی تداد ہے اب آپ کو اس فائل میں ملی بھی جائیں گے ون بے ون اس کے بعد آتے ہیں جنابی علیہ پنکچویشن کا سوال اب یہ ایک مفت کے پائی نمبر ہیں اب پنکچویشن کی تیاری کے لیے میں سب سے زیادہ ریکمینڈڈ تو آپ کو یہی کرتا ہوں کہ آپ نہ یوٹیوب کی اوپر جا کے دو چار ویڈیو سن لیں اگر پنکچویشن کی جسٹ آپ اس کی کوئی تیاری نہ کریں تو آپ اس میں سے پانچ میں سے چار نمبر بڑے ہنس کے لے جائیں گے یہ کوئی اتنا مشکل کام ہے ہی نہیں صرف آپ نے دو چار ویڈیو سن لینی ہے یوٹیوب سے پنکچویشن کی کہ پنکچویشن ہم نے کیسے کرتے ہیں پنکچویشن چیزوں کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے تو جسٹ یہ دو تین ویڈیو سن کے آپ کا مسئلہ لو جائے گا باقی اگر آپ کی بک کے ساتھ آپ سے پتاؤں جن میں سے بار بار پیرا گرافز آتے ہیں وہ دگین میں نے سبق ہائلائٹ کیے ہوئے اور ان کی پنکچویشن بھی ساتھ ہے اور یہ سالڈ ہے اور آپ کو یہ میں نے بتایا ہوا کہ کس طریقے سے پنکچویٹ کرتے ہیں تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے اور اس کے بعد آپ یہاں سے کوئی بھی ایک پیرا گراف پانچ سال لے لیں جسے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اور آپ کی یہ پنکچویشن کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا جو کتنی زیادہ نہیں ہے بارہ ٹوٹل میں نے دیئے ہوئے پیرا گراف اور ان میں سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں گی باقی ہم بات کرتے ہیں پیرو ورڈز کی یہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پیرو ورڈز ہیں باقی آپ کی جو بک چینج ہوئی ہے اس میں سے بھی میں نے چیزیں کچھ آئیڈ کی ہوئی ہیں تو کچھ آپ کے پاس پیپرز میں سے ہیں باقی اگر آپ اچھی ان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ریکمینڈڈی ہے جو آپ کی بک نئی چینج ہوئی ہے گرامر کیا اس سے پیرو ورڈز کو کر لیں تو وہ آپ کا مسئلہ لو جائے گا باقی یہ جو فیفٹی ہیں یہ تو موسٹ ریپیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ ان میں سے چاند ایک تو ضرور ریپیٹ ہوں گے آپ کے پاس اور سارے کے سارے بھی ریپیٹ ہو سکتے ہیں اب آتی ہے جناب اللہ باری سوالوں کے جواب آت کی جو کہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہیں اگر آپ نے پاس ہونا ہے تو آپ کے لئے بڑی ضروری چیز ہے اب پاسنگ مارکس کے لئے میں سب سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک تو آپ نے پنکچویشن والا سوال یاد کرنا بیس نمبر کے ایم سی کیوز میں وہ تیار کریں جس میں سے اگر آپ پندرہ ایم سی کیوز بھی ٹھیک ہو جائیں جو کہ انشاءاللہ ہو جائیں گے جو ہمارے پاس ایم سی کیوز اس میں سے پندرہ سے زیادہ آپ کے ریپیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں کے یہ نمبر ضروری ہیں اس کے بعد آپ پنکچویشن کے پانی نمبر میں سے چار نمبر بڑی کمفرٹیبلی طور پر آپ کر سکتے ہیں جس کے لئے کوئی چیز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آتی ہے سوالوں کے جوابات کی باری اب یہ جو سوالوں کے جوابات کے لئے میں نے جو سبق ہائلائٹ کیے ہوئے آپ کے سامنے ہیں تو ان کی اگر آپ ایکسرسائز والے سوالات کر لیں اور ان کے تھوڑے ایڈیشنل سوالات بھی کرنے پڑیں گے اور بالخصوص جو دو ہزار تئیس میں پیپر بار بار رپیٹ ہوئے ہیں سوالات وہ آپ لازمی کریں کسی پاسٹ پیپر سے جسے آپ کو تھوڑا ایس ایلو بیس کی سمجھ آ جائے گی کہ ایس ایلو بیس کیا چکر ہے سوال وہ ہی ہوں گے تھوڑی سٹیٹمنٹس ٹیلٹ کی ہوتی ہیں وہ اتنی مشکل بات ہے نہیں بہرحال تو یہ اگر آپ پائیں سبق کر لیں اور ان کے سوالات کر لیں تو آپ انشاءاللہ تقریباً نائنٹی پرسن سوالات کے جوابات کمپلیٹ ہو جائیں گے اب باقی ان کے جو صحیح سوالات ہیں ان کی تدال میرے پاس جو موجود ہے اگر آپ مکمل تیاری کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ ففٹی سوالات ہیں جو آپ کی سکرین کی اوپر شو ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے سالڈ ہیں اگر آپ یہ سارے کے سارے سوالات ففٹی کے ففٹی کر لیں اور جن کا آپ ابھی سکرین شوڑ لے سکتے ہیں آپ کی سکرین کی اوپر ڈسپلی ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی اور ایکسٹر چیز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا سوالوں کے جو جوابات ہیں انشاءاللہ ان میں سے کافی زیادہ سوالات آپ کے ایز ایٹز رپیٹ ہو جائیں گے اور باقی جو تھوڑی بہت سٹیٹمیٹس ٹلٹ ہو گئے آئیں گے لیکن ہوں گے انہی میں سے انشاءاللہ اور یہ سارے سالڈ ہیں اور ان کے میں نے کوشش کیے کہ ون لائن آنسر لکھوں شارٹ سے شارٹ کر کے اگر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کی سکرین کی اوپر ہے جیسے یہ قویسٹن نمبر فورٹی ہے اور یہ ایک ون لائن آنسر میں میں نے اس کا پورا پورا آنسر لکھا ہوا ہے تو یہ آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہیں چیزیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں جنابی اللہ نظموں کے جو سوالات کے جوابات ہیں اب نظمیں کافی زیادہ تعداد میں ہیں تو ان کے بچوں کو جو سوال ہیں وہ تندبی کرتے ہیں جو متداد زیادہ ہے باہرحال ان کے بھی میں نے آپ کو ہائلٹ جو آپ کے پاس نظمیں کی ہوئی ہیں پوئمز وہ آپ دیکھ لیں وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں اور ان کی تعداد بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ کر نہ پاؤ اور ان کے بھی جو ایمپورٹنٹ سوالات ہیں ان کی تعداد بھی اگین فیفٹی ہے یعنی فیفٹی سبقوں کے ہیں فیفٹی ان کی ہیں اور ان کے بھی میں نے آنسر سا لکھے ہوئے اور انتہائی آسان فارم میں لکھے ہوئے وان لائن آنسر ہیں جو کہ ہر بچہ یاد کر سکتا ہے اگر وہ تھوڑا سا اس کو ٹائم لگائے جو کہ اتنا کوئی مشکل کام ہے نہیں تو یہ سوالات آپ نے پچاس کے پچاس کرنے ہیں اگر آپ اس میں سے صرف پاسنگ مارکس لینا چاہتے ہو تو پھر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جنابی اللہ آپ کے پاس جو ایک نظم ہے سندھی وومن دوسرے نمبر پہ می نیبرز فرینڈ اور تیسرے نمبر پہ لی شور ہے اور اس کے بعد جو فورتھ میں آپ کو ریکمنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ لولی اسٹ آف دے ٹری ہے اور انڈ والی میں آپ کو اوزی مینڈس یہ میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں پانچ نظمیں جو آپ کے لیے زیادہ امپورٹن اگر آپ ان کے سوالات بھی تیار کر لیں تو پاسنگ مارکس کے لیے یہی این ایف ہے اور یہ آپ اپنی کسی بھی آئیڈل گرامر سے کر سکتے ہیں تو آپ کا ایشور زال ہو جائے گا باقی اچھی تیاری کے لیے میں یہی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ ففٹی سوالات جو یہاں پر ریکمنڈڈ ہیں جن کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں دن میں اگر آپ بیس سوال تیار کریں تو ابھی چار پائنٹ دنوں میں آپ یہ دونوں چیزیں کر لوگے کمپلیٹ اور انشاءاللہ یہاں سے آپ کا سارا ایشور زال ہو جائے گا اس کے بعد پلیز کی بات کروں تو ان میں سے جو بان اف دا موسٹ ایمپورٹن پلی ہے وہ ہے ایوزر ٹو اس مالپنانٹ اب اس کے لئے اتنی زیادہ سوال ہے یعنی یہ ٹوانٹی سوال ہے ٹوٹل جو آپ کی سکرین کی اوپر شوہ رہے ہیں ٹوانٹی ٹوانٹی وان ہے اور یہ بھی سالوڈ ہیں اب یہ کر لیں تو آپ کی جو پلیز والا ایشور ہے وہ ایشور زال ہو جائے گا باقی اگر آپ اپنی آئیڈل وغیرہ سے کرنے چاہتے ہیں تو ان تینوں میں سے کوئی سے دو آپ کر لیں جو وہاں پہ آپ کی سکرین کی اوپر شوہ ہوئے ہیں تو وہ بھی ایشور زال ہو جائے گا اب جنابی اللہ جو نظموں کی تشریح ہوتی ہے جو آپ نے کرنی ہوتی ہے ان کے لئے بھی پانچ نظمیں جو اہم ہیں وہ ہائلائٹ کی ہوئی ہیں ان کو آپ دیکھ لیں اور آپ نے یہ ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ لکھنا کیسے ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ آپ کی سکرین کی اوپر شوہ ہو رہا ہے ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ لکھنے کا پورا طریقہ ان کو آپ نے ضرور گوھر سے دیکھ لینا ہے جسے آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اور میں آپ کو ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ آپ کو بتا بھی رہا ہوں بہت ساری نظموں کے آپ یاد کر لیں جو کہ ہر نظم میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں ان کو آپ ضرور ایڈ کر لیں اور یاد کر لیں ان کو دیکھ لیں ان کا سکرین شارٹ لے لیں باقی یہ تمام چیزیں اب یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کیسے یہ پوری کی پوری فائل آپ پی ڈی اے فارم میں حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے بھی شارٹ چیزیں میرے پاس مجود ہیں یہ نہیں ہے کہ اس سے شارٹ چیزیں نہیں اس سے بھی شارٹ چیزیں مجود ہیں تو آپ کو میں یہ سارا چیزیں بتا دیتا ہوں بہرالہ پریس کو رگار سے سن لیں دیکھ لیں ان کو پڑھ لیں یہ کوئی اتنی خاص مشکل چیزیں نہیں ہیں اگر آپ ان میں سے ایمپورٹنٹ نظموں کے ریفرنس ٹو کنٹیکس یاد کریں جو کہ پانچے ہیں تو یہ کوئی پانچے لینے آپ کو سمجھیں یاد کرنی پڑیں گی اور وہ آپ کا ہو جائے گا مسئلہ حال اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سٹوریز کی اور کوئی بھی سٹوری آپ کے پاس ہو جائے اور ان کو اگر آپ نے لینٹھ اس کی بڑھانی ہو یعنی کوئی بھی سٹوری ہے اس کو آپ نے اگر تھوڑے لفظوں میں بھی یاد کیا ہے لیکن اب ہر سٹوری آپ کو تھوڑی اس کی لینٹھ بڑھانی ہے تو آپ اسی سٹارٹنگ میں یہ ساری چار پانچ لینے جو لکھیں ہی ساتھ آٹھ یہ لکھ سکتے ہیں اور انڈ پہ یہ لکھ سکتے ہیں یہ ہر سٹوری میں فٹ ہو جائیں گی لینے آپ کی یعنی کہ اگر آپ کچھ چھوٹی سٹوریز بھی یاد کر لیں جیسے اب یہ سکرین کی اوپر میں آپ کو کچھ سٹوریز دکھا رہا ہوں جو کہ one of the most important ہے یہ چار سٹوریز ہیں ان کے نیچے مورل لکھے ہوئے ہیں مورل آپ نے یاد کرنے کیونکہ مورل آپ کو آتے ہوں گے تو وہی سٹوریز کو پاؤ گے اب اتنی سی سٹوری ہے آئیے دیکھ لیں آپ یہ یاد کر لیں آپ اور اس کے اوپر وہ والی لائنیں اور انڈر کے نیچے جو ان کے لائنیں میں نے ادھر دکھائی ہیں آپ کو وہ آپ کر سکتے ہو تو یہ آپ کی کمپلیٹ سٹوری بن جائے گی تو اسی طریقے سے فلش سٹیگ والی ہے وہ جو آپ نے پڑھی ہوگی اور اس کے بھی تین مورلز ہیں وہ آپ یاد کر لیں یعنی تین اوپر اس والے کی مورلز ہیں تین اس کے یہ سکس مورلز ہو گئے ہیں اور جو تیسری ہے وہ اس کے بھی مورلز یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں وہ ابھی آپ نوڈ آن کر لیں ٹھیک ہے یہ ہائی لائٹ کی ہیں جو جتنے بھی مورلز ہیں اسی طریقے سے چوتھی ہے اس کے بھی لکھے ہوئے ہیں ہم بات کرتے ہیں ذرا لیٹرز کی اور اپلیکیشنز کی سب سے پہلے آپ کی سکرین کی اوپر شو ہو رہے ہیں لائٹرز جن کی تعداد ہے ٹوٹل نائن اب یہ امپورٹنٹ ہیں آپ کی نیو بوک کے اکارڈنگ ہیں آپ نے یہ سارے یاد کرنے ہیں باقی یہ لکھنا کیسے ہے اور آپ ایک لائٹر کو کس طریقے سے بڑھا کر سکتے ہیں کون سی ایسی لینے ہیں جو آپ ہر لائٹر میں لکھ سکتے ہیں وہ بھی ابھی دکھاتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپلیکیشنز ہیں اور ان کی تعداد بھی آپ کی سکرین کے اوپر سامنے شو ہو رہی ہو کہ چھے اس کی ساتھ سوری اس کی اپلیکیشنز ہیں تو یہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جنابی علیہ لائٹرز آپ کی سامنے شروع ہو رہے ہیں اور یہ لکھا ہوئے ملٹی ٹاپک لائٹر یعنی کوئی بھی آپ کو لائٹر آئے اس کو اپنے شروع جیسے کرنا وہ لکھا ہوئے پھر آپ ہر لائٹر میں یہ لکھ سکتے ہیں سٹارٹنگ لائنز جو آپ کی سکرین کی اوپر شو ہو رہی ہیں یہ آپ نے ہر لائٹر کی سٹارٹنگ میں لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آنڈ پہ تین چار لائنیں جو آپ نے اس کو کہانی ڈالنی ہے جو اس کا اوپر ٹیگ ہے اس کے حساب سے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں لیکن یہ تین چار لائنیں جو آپ نے یاد کرنے سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو لائٹر کی لک ہے وہ زیادہ اچھی ہو جائے گی اور آپ کو یہ ہر لائٹر میں لکھنے کے لئے مل جائیں گی بعض وقال بندے کو کوئی لائٹر بھول بھی جاتا ہے تو کامز وقال بندہ یہ چاہ لائنے تو لکھاتا ہے نا تو آپ کی لائٹر میں نمبروں کی جو تعداد ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو جائے گا وہ مارکت اچھے مل جائیں گے جنابی اللہ یہ تھا آپ کا کمپلیٹ گیس آئی ہوپس ہو کہ آپ کو اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ کو پتا چل گئی ہوں گی باقی اگر آپ میرے سے ون ٹو ون گائیڈنس لینا چاہتے ہیں اور یہ تمام فائل آسل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی ساری آسل کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ ہمیں دیئے کہ وٹس اپ کی اوپر نمبر میسیج کر سکتے ہیں لیکن میسیج آپ نے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے بورڈ کا نام لکھنا ہے اور آپ کو جتنی کتابوں کے گیس پیپرس چاہیئے وہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ میں بتا دوں یہ پیڈ ہیں اور آپ کو ہم آگے سے فیس بتائیں گے فیس انتہائی کام اس کی ٹینشن نہ لیں کہ بہت زیادہ ہے ہر بچہ وہ دے لے گا رام سکونس اتنی کام فیس ہے وہ زیادہ نہیں ہے تو جناب اللہ آپ نے یہ بتانا ہے ہم آپ کو فیس بتائیں گے فیس سمجھ میں آئے تو آپ نے جیس کیش نمبر مانگنا فیس ریپولٹ کروانی ہے then آپ کی پراپر آپ کو میں گائیڈ بھی کروں گا ہر بچے کو اور ساتھ آپ کو ہر بکے جس کے بکے بھی آپ کو گیس پیپرز درکار ہوں گے وہ گیس پیپرز بھی دیں گے اور آپ کو پورا پلان بنا کر جائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے چیزوں کو لے کر چلنا اور آپ بڑے کام وقت میں سمارٹ سٹیڈی سے بہت اچھے مواقع لے سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے thank you